وعلا آلہ تیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهن بجل کریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکا یا سیدی یا سیدی یا نور اللہ اللہم صلی علی مدر تمامی اللہم صلی علی نور الظلامی اللہم صلی علی مفتاق دار السلامی یا امام الرسولی ویا سندی انت باب اللہ ومؤتمدی یا رسول اللہ خزبیدی یا رسول اللہ خزبیدی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ وعتمہ برہانہو وعظم شانہو کی حمد و سنہ کے بعد حضور پرنور شاف یوم نشور دستگیر جہان غمگسار زمان حمی بکسان احمد مجتبا جنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہِ قدس کے اندر حدیعہِ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامین حضرات آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حدود کے لحاظ سے ہے یعنی زنا کرنے والے کی شرعی جو سزا ہے اس کے بیان اور پھر تحفظِ دخترانِ اسلام خواتینِ اسلام کی عزت ناموس کی حفاظت پہرے داری کے لحاظ سے آج کا جمعت المبارک کا ہمایہ بیان ہے اللہ رب العزت بندہِ عاجز کو حق سچ عرض کرنے کی توفیق عنہت فرمائے احادیث کے اندر حدود کے نام پہ پورے پورے ابواب اور کتابوں کے نام ہے کتاب الحدود حد کا بیان تو اسطلاح کے اندر جرم کی شریع سزا جو مقرر کی گئی ہے اس کو حد کہتے ہیں کسی جرم پہ جو سزا ہے جو قرآن میں اس کا ذکر اور رب کے حبیب پریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی وہ حد ہے اور اس حد پہ یعنی امت کو عمل کرنا چاہیے یعنی مجرم کو جو سزا دینی ہے خوشی حدود کر ہی دینی چاہیے جو قرآن اور رب کے حبیب کے فرمان کے اندر موجود ہے اسی طرح زنا کی حد جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے کہ زناہ کرنے والے مرد اور عورت ان دونوں کو سو سو کوڑے مارے جائیں یعنی یہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا ہے اور شادی شدہ جو یہ بدفیلی کریں ان کی بھی سزا قرآن میں موجود ہے اب حکم واقعی ہے تلاوت منسوخ ہو چکی ہے قرآن مجید میں ایک آیت جس کی تلاوت اب نہیں ہے حکم ہے الشیخ و الشیخت ازا زنیا فرجموہما نکالم من اللہ کہ شیخ اور شیخہ یعنی شادی شدہ مرد اور عورت جو زنا کریں فرجموہما ان دونوں کو رجم کرو اب یہ آیت کی صورت میں قرآن میں موجود نہیں پہلے موجود تھی پھر اس کی تلاوت رب کے حبیب نے منصوب کر دی اب یہ آیت کی صورت میں نہیں ہے لیکن حکم کی صورت میں ہے حکم یہی ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو سنسار کیا جائے اسی طرح چوری کرنے والے کی حد بیان کر دی اسار اکتو اسار اکتو یعنی چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کو کٹا جائے اب یہ سزا مقرر ہے اسی طرح شراب پینے والے کی حد کہ اس کو اسی کوڑے مارے جائیں اور کسی پہ جھوٹی تحمد لگانے والا بہتان لگانے والا اس پہ بھی اسی کوڑے ہیں کہ انہیں اسی کوڑے مارے جائیں تو یہ حدود ہیں جن کا بیان قرآن اور حدیث میں موجود ہے اب یہ جو حدود ہیں اسلامی مملکت کے اندر ان حدود کا ہونا اور ان کو نافذ کرنا نہیت ہی ضروری ہے اب ان حدود کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور ان حدود کے لحاظ سے کوئی اپنی رائے نہیں رکھ سکتا جس طرح نماز فرض ہے اور پانچ وقت کی فرض ہے اب کوئی کہے کہ ہم قانون لاتے ہیں ہم درخواست دیتے ہیں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پانچ نہیں چار نمازیں ہونی چاہیے کیونکہ اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس یا راک کو ٹیم نہیں ہے یا کسی لحاظ سے پوری امت بھی جمع ہو جائے اس میں جمہوریت نہیں ہے جمہور کی رائے شامل نہیں ہے یعنی آج تو بات بات پہ بھی یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جمہور کی رائے کس لحاظ سے دیکھی جاتی ہے جو شرعہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اس میں جمہور کی رائے نہیں چلتی اکثریت کی رائے نہیں چلتی جو فریض ہیں واجبات ہیں یا حدود ہیں اور حرام جو چیزیں ہیں جن کے فیصلے ہو چکے ہیں اب کوئی سارے بھی مل جائیں وہ اس حد کے خلاف کوئی نئی سزا نہیں رہا سکتے سارے مل جائیں فریض میں سے کسی چیز کو کم نہیں کر سکتے کسی کو زیادہ نہیں کر سکتے یعنی یہ آتھارٹی اور یہ رائے اور قانون پاس کرنے یہ بندوں کو اختیار میں نہیں ہے یعنی آج جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اکثریت کا جو فیصلہ ہے ہم تو اسی پہ عمل کریں گے جہاں شریعت کے مقابلے میں اکثریت آئے اس کو رد کیا جاتا ہے ہاں ویسے معاملات کے لحاظ سے اب جمعہ دو بجے ہوتا ہے نماز ہی سارے کہیں نہیں سوا دو ہم پڑھیں گے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ٹائم کو تبدیل کرنے کے لحاظ سے تو سارے کہیں نہیں بھئی پھر بیماری آگئی ہے جمعہ آج نہیں پڑھنا تو یہ بات نہیں مانی جائے گی ہم کہیں بیماری اپنے پاس تو رکھ رب کے حبیب سے لے کے آج تک جمعہ کبھی بھی منکتے نہیں ہوا اب سارے مل جائیں جو رب والے مل جائیں سارے مل جائیں وہ کہیں نہیں جمعہ نہیں پڑھنے دیں گے ہم کہیں گے ہم پڑھیں گے یعنی جمعہ پڑھنے کے لحاظ سے کسی کی رائے کا عمل دخل نہیں ہاں ٹائم کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس میں رائے ہو سکتی ہے تو اسی طرح یعنی فرض میں کسی بندے کی رائے کا دخل نہیں اور اسی طرح جو حدود ہیں جو حدیں ہیں جو سزائیں ہیں ان میں بھی کوئی ردو بدل نہیں کر سکتا اس میں بھی کوئی آئین قانون کی ضرورت نہیں اصل چیز تو یہ ہے ہمارے پاس رب کے محبوب کا لارا یعودین اور رب کا بھیجا ہوا قرآن موجود ہے یہ آئینی دستور اور دستویز ہمارے پاس موجود ہے اب چاہیے تو یہ تھا جب اسلامی مملکت کا قیام ہوتا ہے اسلامی شکوں کے لحاظ سے کسی آئین قانون کی کوئی ضرورت نہیں جب قرآن موجود ہے قرآن میں وہ چیزیں موجود ہیں یعنی جو نہ موجود ہو تم اس کے بارے میں یعنی معاملات کے لحاظ سے تو کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن قرآن اور شرع کے لحاظ سے کوئی اپنی رائے کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتا چاہیے تو یہ تھا کہ جن کو اللہ سلطنق اور حکومت دے وہ قرآن کے بتائے ہوئے فیصلوں کو نافذ کریں چے جائے کہ وہ فیصلوں کے مقابلے میں اپنے فیصلے لائیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ان فیصلوں کو نافذ کیا جائے اور ان سزاؤں کو جب نافذ کیا جائے گا پھر ظلم کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر بےہیائی اور بدکاری کے دروازے بند ہو جائیں گے جب عدل و انصاف ہوگا پھر کسی پہ ظلم نہیں ہوگا پھر چلتی خواتین پہ کوئی نگاہ نہیں اٹھائے گا پھر اس قسم کے معاملات دیکھنے میں نہیں آئیں گے جب شریع سے روگردانی برتی جاتی ہے پھر اندھیروں کی طرف انسان سفر کرتا ہے صویرہ تب ہی ہوگا روشنی تب ہی ہوگی جب قرآن مجید فرقان حمید کے بتائے ہوئے حصول اور قانون اور اس نساب پہ عمل کر کے زندگی گزاری جائے گی اب زندگی کا جو نصب لہین ہے جو طریقہ کار ہے ثابتہ حیات مکمل زندگی کا نساب وہ موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ جو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کو پیشے نظر رکھ کے آج عوام کو بھی چاہئے اور حکام کو بھی چاہئے کہ اسی پہ عمل کریں اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے لئے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور اقبا میں بھی اسی لحاظ سے ہم سرخرو ہوں گے تو زنا کی حد کے لحاظ سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مشکات المصابیخ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ اور حضرت زید ابن خالد سے کہ دو شخصوں نے برگاہ نبوی میں مقدمہ پیش کیا تو ان میں سے ایک بولا اے بولا کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں دوسرا بولا ہاں یا رسول اللہ پس ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں اور مجھے عرض کرنے کی اجازت دیں یعنی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں بہبور کریم سلم کے برگاہ میں دو آدمی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں دو شخص جو تھے دو میں سے پہلا بولا ہمارے درمیان فیصلہ کریں کتاب اور سننہ سے دوسری نے بھی عرض کہ یا رسول اللہ ہاں اب ہم دونوں کے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کریں اب ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں بولوں آپ نے فرمایا ہاں بول تو عرض کیا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا تو اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا مجھے لوگوں نے خبر دی کہ میرے بیٹے پہ رجم ہے تو میں نے اس کی طرف سے سو بکریاں اور ایک لونڈی کا فدیہ دیا پھر میں نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پہ سو پوڑے اور ایک سال کا دیس نکالا ہے اور سنسار کرنا اس کی بیوی پہ ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگاہ رہو کہ اس قسم اس کی قسم جس کے اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا فرمایا تیری بکریاں اور لونڈیاں وہ تجھ پہ واپس ہوں گی لیکن تیرا بیٹا اس پہ سو کوڑے ہیں اور ایک سال دیس نکالا اور فرمایا کہ جو دوسرا ہے کل صبح تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ اقرار کرے تو اسے سنسار کرو اور اس نے اقرار کیا اور اسے سنسار کیا اب اس حدیث کی وضاعت یہ ہے کہ دو شخص جب برگاہی نبوی میں حاضر ہوئے ایک نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اس میرے دوست کے گھر کام کرتا تھا مزدوری کرتا تھا تو مزدوری کرنے گیا اور اس نے وہاں بدھیلی کر دی اب لوگوں نے کہا کہ تیرے بیٹے پہ سنسار کرنا ہے یعنی اسے پتھر مار مار کے اسے قتل کر ڈالو تو میں نے یہ سوچا کہ اس کا فدیہ دے دیا جائے میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے لونڈیاں اور غلام کو آزاد کر دیا بکریوں سو بکریوں کو صدقہ کیا اور تو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ وہ جو بیٹا تھا وہ تھا غیر شادی شدہ فرمایا تیرے بیٹے پہ سنسار کرنا نہیں ہے بلکہ سو پوڑے ہیں ازانیہ تو وزانی فجردو کل واحد من امامیاتا جلدہ زنا کرنے والے مرد اور عورت جو غیر شادی شدہ ہوں کوارے ہوں اگر وہ بدکاری کریں تو ان پہ ہے سو پوڑے تو رب کے حبیب نے فرمایا سنسار کرنا نہیں ہے تیرے بیٹے پہ تیرے بیٹے کی سزا ہے سو پوڑے اور جو سو بکریوں تو انہیں صدقہ کی ہیں وہ تو واپس کر لے وہ اس کی سزا کے بدلے میں فیدیا نہیں ہے سزا تابہ پوری ہوگی جب اسے سو پوڑے لگیں گے اور دوسرے کو مخاطف کر کے فرمایا اس سے پوچھا جائے اگر وہ اقرار کرتی ہے کیونکہ وہاں گواہ تو موجود نہیں تھے اگر وہ خود اقرار کرتی ہے کہ ہاں فلان نے مجھ سے یہ بدفعلی کی ہے تو پھر اسے سنسار کیا جائے اسے پتھر مار مار کے اسے قتل کر ڈالا جائے اور یہ اس کی شریع سزا ہے اور جب اس عورت سے پوچھا گیا تو اس نے اس چیز کا اقرار کیا کہ ہاں واقعی میں نے مجھ سے اس زنا کی بات ہو رہی ہے یہ زنا بر رضا یعنی مرد اور عورت نے اپنی رضا سے برائی کی اب ایک طرف زنا کرنے والا مرد ہے اور غیر شادی شدہ اور جو عورت ہے وہ شادی شدہ ہے اب دونوں کے حکم علیدہ علیدہ ہیں جو غیر شادی شدہ یہ عمل کرے اس کے لئے سو کھوڑے ہیں جیسے ازانیت وزانی فجلدک اللہ واحد من ہوا میاتا جلدہ اور اگر شادی شدہ یہ عمل کرے تو اس کے لئے یہ ہے کہ اسے سنسار کیا جائے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ہے مانن سہ من آجتن او ننسیہ ناتی بخیرن منہ او مسلیہ کہ ایک حکم رب نافذ فرماتا ہے حکم آتا ہے قرآن میں بعد میں وہ منسوخ ہو جاتا ہے اس کے بدلے میں ایک نیا حکم آ جاتا ہے اب قرآن مجید میں بعض آیات کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن حکم موجود ہے اب حافظ قرآن میں یہاں موجود ہوں گے تو یہ بھی آیت قرآن کا حصہ تھی اَسْشَيْخُ وَسْشَيْخَتُ اِذَا زَانَ يَا فَرْجِمُوْهُمَا نَكَالَمْ مِنَ اللَّهِ یعنی شیخ و شیخہ یعنی بڑی عمر والے یعنی شادی شدہ مرد اور عورت برائی کریں فرمایا فَرْجِمُوْهُمَا ان دونوں کو قتل کر ڈالو اب یہ قرآن کی آیت لیکن اب اس کا حکم موجود ہے لیکن تلاوت نہیں اب قرآن موجود میں عید کی صورت میں یہ قرآن میں کہیں یہ موجود نہیں ہے رب کے زمانے اقدس میں بھی اس کی تلاوت منسوق ہو چکی ہے کہ تلاوت نہیں ہے حکم باقی ہے حکم یہی ہے کہ اگر شادی شدہ یہ کام کرے گا تو اس کو وہ سنسار کیا جائے گا میدان میں کھڑے کر کے لوگوں کے سامنے اور لوگ پتھر مار مار کے اسے مار ڈالیں گے یہ اس کی شریح حد ہے اور شریح سزا ہے تو اب ایک طرف غیر شادی شدہ تھی غیر شادی شدہ تھا اور دوسری طرف وہ شادی والی عورت تھی تو جو غیر شادی شدہ تھا اس کے لئے رب کے حبیب نے فرمایا اسے سو کھوڑے مارو اور جو شادی شدہ عورت تھی جب اس نے اقرار کیا تو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم اس طرح کرو کہ اس کو سنسار کرو تو یہ ہے شریعت کی حد جو قرآن میں بھی اس کا حکم موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا حکم موجود ہے دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب اتاری تو ان آیات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری رجم کی عیق تھی یعنی وہ جو عید میں نے رجم کی پڑی یہ متفق کون حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حدیث میں ذکر آرہا ہے کہ وہ رجم والی عید قرآن میں موجود تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا یعنی صحابہ کرام علیہ حمد ردوان نے اور رجم کتاب اللہ میں حق ہے زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں پہ جب وہ محسن ہو اور جب کہ گواہ قیم ہو جائیں یا حمل ہو یا اقرار کریں اب اس میں تین قسم کے حکم بیان کیے گئے ہیں یعنی یا تو یہ ہے کہ خود زنا کرنے والا مر جائیں اور خود اقرار کریں کہ مجھ سے یہ فیل ہوا ہے اب وہ جو قاضی ہے وہ اسے پوچھے گا بار بار پوچھے گا چار مرتبہ پوچھے گا تو بھول تو نہیں رہا پوچھے گا اس نے کوئی نشہ تو نہیں کیا پاگل تو نہیں ہے یعنی ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ واقعی میں نے زنا کیا ہے جب ساری گوایاں پوری ہو جائیں اسی کے اقرار پہ حد نافذ کی جائے گی پہلے حد الامقان اسے بچایا جائے گا لیکن جاب شہد پہ پوری ہو جائیں اب یہاں وہ خود مرد ہے یا عورت ہے وہ خود اقرار کر رہا ہے تو اسی کے اقرار پہ ہی فیصلہ کیا جائے گا ایک صورت یہ ہے کہ خود کوئی مجرم اقرار کرے دوسری صورت یہ ہے خود اقرار نہیں کرتا لیکن چار گواہ موجود ہیں چار گواہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مرد عورت نے ملاب کیا اور بین ہی وہ صورت پائی گئی اب یہ جب چار گواہ وہ گواہ ہی انہوں نے دے دی اب حد نافذ ہو جائے گی اب حد سے کوئی بچا نہیں سکتا چار گواہ اور چار گواہ آکھل بالگ اور مرد ہوں عورتیں بھی نہ ہوں اس زنا کے علاوہ باقی جتنے معاملات ہیں طلاق ہو نکاح ہو کربار ہو لین دین ہو دو گواہ ہوں اگر دو مرد ہوں تو ٹھیک ہے دو مرد نہیں ہیں ایک مرد اور دو عورتیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن جب زنا کی باری آئی تو اس یعنی یہ معاملہ اتنا نازک ہے یہ ایسا نہیں کہ کسی کو کہے تو ذانی ہے اگر کہے گا چار گواہ نہیں ہے تو اسی پوڑے لگیں گے تین وں کو لگیں گے چار جب ہوں گے تو تب وہ شریع سزا نافذ ہوگی چار گواہ ہوں یہ دوسری صورت ہے ایک ہے خود قرار کرے پھر بھی سزا نافذ دوسری یہ ہے کہ چار گواہ ہوں تیسرا یہ ہے کہ غیر شدی شدہ عورت تھی اور حاملہ ہو گئی تو پوچھا تو جائے گا کہ تو حاملہ ہے تو لازمی اس نے کوئی بدکاری کی ہے تو تب یہ حمل اس کا ظاہر ہو رہا ہے تو اب اس کو سزا دی جائے گی اب ان دونوں کی مثالیں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں اب میں حدیث بیان کروں تو ٹیم لمبا ہو جائے صرف اشارت بیان کرتا ہوں کہ حضرت مائز رضی اللہ تعالی ان سے یہ غلطی ہو گئی یعنی زنا کر بیٹھے رب کے حبیب کے پاس آئے کہ آپ مجھے پاک کریں جب چار مرتبہ اقرار کیا رب کے حبیب نے ان پہ یہ حد نافذ کی یعنی انہیں کھڑا کر کے پتھر مار مار آئے برگائی نبی میں یعنی رسول اللہ مجھے پاک کریں مجھ پہ حد نافذ کریں تو رب کے بیم نے فرمایا بی بی جا تو توبہ کر کہا یعنی رسول اللہ یہ ماز والا معاملہ نہیں ہے میرا معاملہ تو اس سے بڑھ ہے اس زنا سے میں تو حملہ ہو چکے ہوں رب کے بیم بھی تیرا بچہ ہے اس بچے کو دودھ پلا دودھ پلانا شروع ہوگی جب یہ کھانے لگے خود کھا لے پھر آنا پھر وہ اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کو ٹکڑا لے کے برگاہ نبوی میں حاضر ہوئی اور دکھایا یار رسول اللہ میرا بچہ خود روٹی کھا سکتا ہے پتھر مارو اور پتھر پھر مار مار کے اس پہ حد کو نافذ کیا گیا اب ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہو رہا ہے انہوں نے خود اقرار کیا اور عورت کو بھی سنسار کیا گیا اور مرد کو بھی وہاں سنسار کیا گیا کیونکہ وہ شادی شدہ تھے اس لحاظ سے یہ شریع سزائیں ہیں اب اس کے مقابلے میں کوئی اپنی رائے نہیں لا سکتا کہ ہم بھئی بن لانا چاہتے کیا بھئی جو یہ کام کرے گا اس کو نمر کر دیں تو یہ یعنی چودہ سدیوں میں آج تک کسی سزا کے لحاظ سے یہ کوئی قانون کبھی بھی نافذ نہیں ہوا کہ کسی کو نمر باقی رہا کہ اگر فرض مال ایسی سزا ہے کہ وہاں گوائی پوری نہیں ہو رہی تو دوسری ہے تازیرا تازیر کے طور پہ حاکم چاہے تو کسی سو سزا دے سکتا ہے اور آخری بات گفتگو کا جو موضوع تھا وہ تو لمبا تھا آخری جواب جورپ کی بدکارہ اور پاکستان میں ازاد خیال عورتوں کو جواب ہے جب یہ موٹر وی والا سانیا روح پذیر ہوا تو فہاش قسم کی عورتیں بدن پہ کپڑے نئی الف مدان میں آگئیں بھئی ظلم ہو گیا کیا ظلم ہو گیا عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے بھئی کیا حقوق ملنے چاہیے بھئی حقوق یہ ملنے چاہیے ہم جہاں جائیں جس کے ساتھ جائیں جس کے ساتھ جو کچھ کریں ہمیں حقوق ہونے چاہیے بھئی زیادتی ہو گئی زیادتی ہوئی ہے عورت سے زیادتی ہوئی ہے حقوق یہ ملنے چاہیے کہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں جس کے ساتھ مو کالا کریں یہ بھی کراچی میں مار چواہ کہا گیا کہ یہ نکاح والی تو پرانی باتیں نکلو جہالت سے اب نکاح کی ضرورت نہیں اسلام آباد میں بھی آزادی مار چواہ ہے یہ حقوق ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں معاملہ ہوا ہے بدکاری کا روکنا اس کو تھا یا اس کو پھیلانا تھا اب بتائیں جب بطریوں کو ریور سے چار دیواری سے آپ بہر نکالیں گے بہر بھیڑی کھڑے ہیں کیا بھیڑی چھوڑیں گے وہ تو چیر کھاڑیں گے اب بکریاں احتجاج کرتی ہیں کہ ہمیں آزاد کرو جب وہ بہر نکلیں گے تو بھیڑی تو کھڑے ہیں وہ موہ کالا کرنے کے لئے اب وجہ یہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے ان خبیص پیش کیا جا رہا ہے انگریز بہت اچھے ہیں فرانس والے بڑے اچھے ہیں بڑا قانون ہے کیا قانون ہے قانون یہ ہے کہ کوئی عورت کسی سے نکل جائے باپ کوئی اجازت نہیں وہ روکے روکے گا تو جیل میں جائے گا یہ جورپ کا قانون ہے بیٹا نہیں روک سکتا پھائی نہیں روک سکتا یہ قانون ہے اب بتائیں کہ ایک چیز جس پہ منع نہیں جس طرح اب سگرٹ ہے مثال کے طور پر سگرٹ پینا آرام نہیں اب سگرٹ ہر دکان سے ملتی ہے جہاں چائیں وہ مل جاتی ہے جب ایک چیز ہر جگہ مہیہ ہو کوئی ڈاکہ ڈالنا پڑتا چھوڑی زور کبھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے آئی 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 معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے پاکستان یہ ہے پاک لوگوں کی دھرتی یہاں کوئی زنا رضا سے بھی کرے تو معاشرے میں برا جانا جاتا ہے یہاں زنا اور بدکاری کی سہولتے میسر نہیں ہیں اس لیے بدکاری کرتے ہیں اور درندوں والا کام کرتے ہیں جورب میں تو یہ برائی بالکل عام ہے وہاں مردوں کو دیوار پھلانگ نے کی ضرورت نہیں وہاں موٹر وے جیسے ہائی وے کو روک بدکاری مرد وہاں نہیں کرتے وہاں عورتیں خود اپنا جسم آگے پیش کرتے ہیں یعنی یہ جورب کی میں بات کر رہا ہوں تم مثال جورب کی دیتے ہو یہ تو پاکستان ہے فرانس نہیں ہے یہ ہمارا جرم ہے یہ قانون اندھا ہے یہ غلطی نہیں ہے برائی کو عام کر دو ہر کوئی اپنی حفظ پوری کر لے پھر ضرورت کیا ہے کہ حد لگائی جائے پھر ضرورت کیا ہے کہ کوئی درندہ درندگی کرے جب درندے کو پہلے اس کی خوراک دی جائے گی تو پھر درندہ درندگی نہیں کرے گا تو جورب کے جتنے ممالک ہیں وہاں تو بھائی پریمری ستہ کی سٹوڈنٹ بچیوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے اور چار چار سو سے بھی زیادہ تعداد میں ایک سکول میں چار سو سے زیادہ بچیاں حملہ نکلتی ہیں یہ میں جورب کے عداد و شمار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آپ ریسرچ کر کے دیکھ سکتے جورب کی ہسٹری جورب میں تو اس برائی کو برا جانا ہی نہیں جاتا اور پھر تم مثالیں جورب اور فرانس اور ان کے قانون کی دیتے ہو جہاں نموز رسالت پہ حملے ہوں اور کہا جائے کہ تم ہمارے نبوی کی خاکی کیوں بناتے ہو نموز پہ حملہ کیوں کرتے ہو تو ادھر سے یہ جواب آتا ہے یہ ہے کہ اظہار رائے کہ دھار بندے کوئی میرے خلاب بولے تو میں نہیں روک سکتا جب میرے خلاب بولے تو نہیں روک جا سکتا چیئے جائے رب کے حبیب کے خلاب بولا جائے اور تمہیں احتجاج کرتے ہو ہم کہتے ہیں اوہ زلیل تیری کیا حقات ہے رب کے حبیب کے مقابلے میں تجھے کوئی گا مسلمان اسے برداش نہیں کر سکتے یہ تو جورپ کا کلچر ہے اور وہی قانون آج عورت کی تحفظ عورت کی ازادی کے نام پہ بے بہیئی کو روکنے کے لحاظ سے زنا کی پیداوار کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے چاہیے تو یہ تھا زنا بر رضا ہو یعنی رضا مندی سے زنا ہو یا زبردستی زنا ہو دونوں پہ ہجاری ہونی چاہیے لیکن یہاں قانون اندہ ہے مشرف لائین کے دور کے اندر اب مشرف کے بھی کئی دیوانے ہوں گے میں نے لائین کیوں بولا اس نے قرآن کی حدوں کو پمال کیا قرآن کے ساتھ اس نے کھلوار کھیلا اس لیے میں مشرف کو بھی لائین کہتا ہوں سب سے پہلے مشرف نے پاکستان نے عورتوں کو ازادی دی سب سے پہلے مشرف نے منارے پاکستان سے لے کے مادل ٹون کلمہ چوک تک عورتوں کو کالج کی لڑکیوں کو نکل کچھے پہنا کے کہا تم میتھن ریس کرو مقابلہ کرو جورب سے آکے بچیاں آئیں اب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہیں کھلم کھلا کہیں سکول کی چار دیواری میں یہ عورتوں کی بے حیائی جو آج آپ عروج پہ ہے یہ مشرف کا بویا ہوا پودہ ہے ہر شعبی میں عورت کی نمیدگی ہونی چاہیے ایک عدد آدھی ہوگی تو صحیح برائی نہیں ہو سکے جی زیادہ عدد برائی جائے تو یہ سارف اتنا مشرف سے آ رہا ہے اور مشرف نے حدود ارڈی نیس ایک بل قومی اسمولی سے اپنے دور میں پاس کیا وہ بل یہ تھا کہ جو مرد اور عورت اپنی رضا سے برائی کرے اس پہ کوئی سزا نہیں اس پہ کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی حتی کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کی بھی بچی برائی کرے گی اس کی سزا نہیں ہے اب قرآن کہتا ہے چاہے زنا جبر کے ساتھ ہو چاہے زنا رضا کے ساتھ ہو دونوں کی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والا اگر جبر سے کرتا ہے اگر غیر شادی شدہ ہے اس کی سزا کیا ہے سو کوڑے ہیں اور اگر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کی سزا ہے اسے پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے دعا خلاق عالم امت مسلمہ کے مرد زن کو پاک دامن رکھے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين